امروحہ شہر کے محلہ چکلی کے رہنے والے نصیب پچھلے تیس سالوں سے روڑ کی پتلے کا نرمار کرتے آ رہے ہیں ان کے بنائے گئے پتلے ویبھن راملیلہ میدان پہ ہر سال دشہرے کے افسر پر جلائے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہ کام کر کے کافی اچھا محسوس ہوتا ہے اور ان کا یہ پشتینی کاروبار ہے انہوں نے بتایا کہ بڑھائے پتلے امروحہ کے علاوہ مراد آباد بریلی پاک بڑھا اور انہیں ستھانوں پر بھی ان کے ہی دوارہ جاتے ہیں کیا نام آپ پا میرا نام نسیم ہے نسیم جی آپ یہ رابر بناتے ہیں کتنے ورسوں سے رابر بناتے ہیں یہ قریب تیس سال سے کاریے کرتا ہوں اور میرے کام جو ہے امروحہ امروحہ کے علاوہ باہر شہروں میں کام ہوتا ہے جو ہی پتلے بنتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں یہ تیس سال سے کام کرتا ہوں تیس سال سے تو یہ آپ مسلم پریبار ہیں اور یہ میل جھول کا کام ہوتا ہے میل ملاب ہوتا ہے بنانے والا کاریگر زیادہ تر اسی میں جو ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں جو کلاہ دکھاتے ہیں وہ مسلمان ہی دکھاتے ہیں ہندو میں ہے کلاہ لیکن بہت کم کلاہ ہوتی ہے ہم لوگوں میں زیادہ کلاہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ کاریے ہم ہی کرتے ہیں ہمارے حل دوانی، نینی تال، امروہا، مراد آباد، لینڈ پار آگ پاس میں پاک بڑا چھتر کا بھی پتلہ ہے کتنے پتلے آپ بنا دیتے ہیں ایک سیجن میں لگو یہ مہینے کا سیجن ہوتا ہے اس میں آٹھ دس پتلے بن جاتے ہیں امروہا سے کگڈی نیوز سموات داتا مزمبل حسین کی رپور درگا جاگر دیکھ رہے یوک کو گھیر کر دھاردار ہتیار سے کیا لہو لہان پوروہ بلوک فرموک پتر دیپانچو چودری نے ساتھیوں سمیت یوک پر جان لیوہ حملہ کیا دیپانچو چودری کا آڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے بات سمیتا ہے بات سمیتا ہے کو کئی رہا ہے بات سمیتا ہے جہاں تو کہے گا سن تجھ کو چمیانی کسی بوتے پھول لاؤ تو تجھ چمیانی میں ملنے آ رہا ہوں یار بھائی کونی بات ہوگا ہے چیز کہ کونی بات ہے نہیں میں دیپانچو ہوں ستی چودری نہیں ہوں یاد رکھنا بس دوسری بات نہیں یار بھائی تم بات پہلے سمجھیں آپ کو بتا دیں پرمک پتر دیپانچو کا ویوادوں سے گہرن آتا رہا ہے اس سے پہلے بھی پرمک چناؤں میں شیتر کے پترکار کے ساتھ مارپیٹ کو لے کر ویڈیو وائرل ہوا تھا بتا دیں دیپانچو چودری پیشے سے ادھیاپک ہونے کے باوجود پرمک چناؤں میں ہینڈلنگ مینر میں نیتاگری کو لے کر چرچے میں رہ چکے ہیں انہوں پیسے نے کاروائی کرتے ہوئے جواب طلب کیا تھا ستہ کے راپ کے آگے پرمک پتر پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے پیڑت یوپ نے بھیگا پرتھانے میں تحریر دیتے ہوئے مدد کی گوہار لگائی ہے انہوں سے KKD نیوز سمواد آتا اشوینی سنگھ کی ریپورٹ